آج ہم آپ کو لے کر جائے رہے ہیں سابرچن کے مزار پر عبداللہ علمدار علمروف حضرت خواجہ عزیز وقتی سرطار کے مزار پر آپ کو یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مزار پر باہر کے مناظر ہیں اسلام علیکم بھی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جس ستی کے مزار پر ہیں صحابہ رسول ہے خواجہ عزیز مکی کے مزار پر موجود ہیں کہ باہر کے مناظر پر رہے دکھاتے ہیں پھر مزار کے اندر چلیں گے یہ یہاں کبرے میں کافی بنی ہوئی ہیں اور اس طرف اور یہ جامعہ مسجد ہے سامنے بلی ہوئی یہ جامعہ مسجد ہے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں مسجد کے اندر کتنی خوبصورت مسجد ہے بنی ہوئی اور اس طرف کبریں ہیں خواجہ عزیز مکی ان کے مزار پر آئی ہوئی اور آپ کو اندر مسجد کے اندر کا راتے ہیں یہ مسجد کے اندر کے مناظر ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ابھی نماز کا ٹیم نہیں ہے یہاں کوئی بھی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لئے مزار کے مناظر ہیں مسامنے بھی گمبر جوب کو نظر آ رہا ہے یہ خواجہ عزیز مزار کے مناظر سامنے ہیں آپ ہی اندر چلتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں اس وقت ہم مزار کے اندر موجود ہیں یہ قبر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً پندرہ فٹ لمبی قبر ہے اس کا ساتھ یہ چھوٹی قبر ہے یہاں کے لوگوں سے پتا چلا ہے کہ بابا جی جنگ کے دوران شہید ہو گئے تھے اور ان کا سر انہیدہ ہو گیا تھا اور دھاڑت جنگ کرتے کرتے اور یہاں تک آ گیا اور وہ یہاں آ کر گر گیا اور ان کا دھاڑی جہاں دفنا دیا گیا اور کافی دیر کے بعد ان کا سار میلا جو کہ ساتھ یہ چھوٹی قبر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دفنا دیا گیا اور یہ آپ دیکھیں یہ یہ پورا دھاڑے ایک طرف اور ایک طرف یہ سار یہ چھوٹی قبر دیکھیں سار کی ہے اور یہ اس طرح یہ تکرین پندرہ فٹ لنبائی کی قبر بنی ہوئی ہے اور صاحب میں آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لنبائی دیکھیں اور بابا جی کی ہائٹ دے کے کتنی ہوگی اور یہ لوگ اور جی مزار دیکھیں اور جی چھاتے دیکھیں یہاں کے لوگوں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہاں حضرت بابا فریدان شکر رحمت اللہ نے بارہ سال خدمت کی یہاں کی جار پونٹ کی اور کافی عرصہ یہاں کو گزارا آج ہم نے آپ کو صحابی رسول کی بزار کی سیئر کرائی ہے ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا ہمارے چینل کو سپرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ همین